انتہائی ضروری ہے اور تجوید کے بغیر قرآن پڑھنا یہ بعض وقت ایسا ہے کہ آدمی قرآن غلط پڑھتا ہے اس کا معنی بدلتا ہے اور اس سے آدمی کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور بعض وقت ایسا معنی بدلتا ہے کہ ایمان سے بھی آدمی ہاتھ دو بیٹھتا ہے اس کی میں نے چند مثالیں بھی عرض کی تھی بالہر یہ بات یاد رکھیں کہ تجوید کے اندر ہم جو غلطیاں کرتی ہیں تجوید میں قرآن پڑھتے وقت جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ دو قسم کی ہیں پہلے قسم کی غلطی کو لہنے جلی کہتے ہیں بڑی غلطی اور دوسرے قسم کی غلطی کو کہتے ہیں لہنے خفی یعنی چھوٹی غلطی تو یہ بات یاد رکھیں کہ لہنے جلی کی چار قسمیں ہیں لہنے جلی کی بڑی غلطی چار قسم کی ہوتی ہے اور یہ لہنے جلی جو ہوتی ہے یہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس میں سب سے پہلی جو غلطی ہے پہلی جو غلطی ہے وہ ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ختم اللہ علا قلوبہم لفظ کیا ہے ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہور لگا دی اور عموماً کیا پڑھا جاتا ہے ختم اللہ علا قلوبہم اب موٹے قوف کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے قوف قلب تو یہ دل کو کہتے ہیں قلوب دلوں یعنی دل کی جمع ہے اور اگر پتلے قوف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی کتہ ہو جائے گا قلب کتے کو کہتے ہیں عربی میں تو دیکھیں کہاں دل ہے کہاں کتہ کتنے معنی بدل گیا تو اس لیے تجوید کے جو یہ بڑی غلطی ہے جو بینیارسکی کی لہنی جلی کی جو پہلی قسم ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا کہ مثال قوف کی جگہ کاف پڑھ لیا حا کی جگہ خوا پڑھ لیا یا ہا پڑھ لیا تو اس لیے اس غلطی سے آپ نے آپ کو بچانا ہے کہ ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھیں جو حرف ہے وہی پڑھیں ہم اب یہ بیماری تو ہمیں پتہ چل گئی غلطی تو پتہ چل گئی کہ یہ غلطی ہے لیکن یہ غلطی ٹھیک کیسے ہوگی اس کے لیے ہمیں حروف کی صحیح ادائیگی کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ حروف ہم کیسے صحیح ادا کریں گے صحیح حروف کیسے ادا کریں گے مثال کے طور پر الف کیسے پڑھیں گے با کو کیسے پڑھیں گے تا کو کیسے پڑھیں گے سا کو کیسے پڑھیں گے اب سا اس سے ملتے جلتے سین بھی ہے سود بھی ہے اب سا سین اور سود میں فرق ہو اب یہ کیسے فرق ہوگا اس کے لیے ہم سیکھیں گے استاد کے بعد جائیں گے تو اسے تجوید سیکھیں گے حروف کی ادائیگی سیکھیں گے پھر اپنی اس کو پڑھ کے سنائیں گے تو اس طرح ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کیسے ہم نے اس کے اندر فرق کرنا ہے تو میں لحظ کر رہا تھا کہ لہن جلی کی پہلی قسم کیا ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا تو یہ ٹھیک کیسے ہوگی کہ ہم علف سے لے کر یادتہ حروف تحجی کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کرنا سیکھیں کہ ہر ایک حرف کا اپنا مخرج ہے کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے کس طرح ادا ہوتا ہے کس لفظ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کس لفظ کو پتلا پڑھنا ہے اور کس لفظ میں ہم نے ہونٹ گول کرنے ہیں کس لفظ میں ہونٹ گول نہیں کرنے کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے مخرج کے لحاظ سے کیسے ادا کرنا ہے صفات کے لحاظ سے کیسے ادا کرنا ہے یہ چیز سیکھنی ہے ہم نے جب ہم یہ چیز سیکھ لیں گے حروف کے اندر تمیز کہ یہ حرف دوسرے حرف سے کیسے الگ ہوگا کہ اس کی آواز دوسرے حرف سے جو حرف کی آواز سے کیسے الگ ہوگی اور کیسے ہم تمیز کریں گے کہ یہ حرف کون سا ہے وہ دوسرا حرف کون سا ہے اس کے دائیگی میں تمیز تو یہ اس طرح ٹھیک ہوگی جب ہم یہ حروف سیکھیں گے دوسری غلطی ہے کسی حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا مثال کے طور پر ہم نے پڑھا سغراط اللہذین انعامت علیہم اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تُو نے انعام کیا اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اس کی جگہ پڑھ لیا سغراط اللہذین انعامت علیہم نعوذ باللہ سمار نعوذ باللہ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا دیکھیں کہ مانا کہاں بدل گیا کہاں کا کہاں مانا چلا گیا اس لیے اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ حرکت کی جگہ دوسری حرکت نہیں پڑھنی اب شد کی جگہ مثلا جذب نہیں پڑھنی زبر کی جگہ زیر نہیں پڑھنی زیر کی جگہ پیش نہیں پڑھنی اسی طرح دو زبر ہے ہاں پر دو زبر پڑھنی ہے جو حرکت لکھی ہوئی ہے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے تو اس کی یہ غلطی ٹھیک کیسے ہوگی کہ ہم دیکھ کے توجہ سے پڑھیں جیسے ہم نے رٹا ہوا ہے اس رٹے کو نہ دیکھیں توجہ سے دیکھ کے پڑھنے کہ کیا لکھا ہوا ہے حرکت کون سی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کر بتلائیں گے کہ زبر کو کیسے پڑھنا ہے زیر کو کیسے پڑھنا ہے پیش کو کیسے پڑھنا ہے برحال حرکت کا ہمیں پتا ہونے چاہیے اس کو کیسے پڑھنا ہے تو یہ دوسری غلطی تیسری اور چوتھی غلطی جو ہے جو بڑی غلطی ہے جس کے اندر جس سے معنی بدلنے میں خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حرف کو ہم نے لمبا کرنا تھا اس کو لمبا نہیں کیا یا ایک حرف کو لمبا نہیں کرنا تھا اور اس کو لمبا کر دیا مثال کے طور پر لم یلد ولم یولد یہ لفظ ہے قرآن کے اندر اور اکثر دیکھا ہوگا آپ نے حضرات نے کہ ہم پڑھتے ہیں لم یالد ولم یولد اب لم یلد میں اس یا کو لمبا نہیں کرنا تھا لیکن اس کو لمبا کر دیا اور ولم یولد میں اس کو لمبا کرنا تھا اس کو لمبا نہیں کیا اور اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا اس کے لیے آپ کو ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مد کا نشان ہوتا ہے مد کا ایک نشان ہوتا ہے جو خرمجید کے اندر لکھا ہوتا ہے بعض جگہ پر تھوڑا سا موٹا سا نشان ہوتا ہے اور بعض جگہ پر تھوڑا سا پتلا نشان ہوتا ہے اب یہ مد کا نشان جہاں پہ بھی ہوگا اس کو ایک تو لمبا کرنا ہے اور دوسری کھڑی زبر کھڑی زیر جہاں پر ہوگا اس کو لمبا کرنا ہے اپنے موقع پر جب یہ حرکات کا تذکرہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے اب صرف زمن کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں زمنان میں عرض کر رہا ہوں اور پھر اس کے علاوہ جو حروف مدہ ہیں ہم نے سیکھنے کہ مد کسے کہتے ہیں حروف مدہ کون سے ان کی پہچان ان کی پہچان ہوگی تو ہم اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے تو یہ چار قسم کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے بچنا ضروری ہے اگر اس غلطی سے نہیں بچیں گے تو پھر ہمارا قرآن مجید کے اندر بڑی غلطیاں ہوں گی مانا بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے بعض وقت انسان ایسا مانا بدلتا ہے کہ ایمان سے حد دو بٹھتا ہے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں پھر دوسری جو قسم کی غلطیاں ہیں ان کا تعلق صفات سے ہے قرآن کی عرضی صفات سے ہے قرآن کی خوبصورتی کے لیے جو قوائد وضع کیے گئے ہیں وہ نہ ادا کرنا یہ چھوٹی غلطیاں لہنے خفی کا لیتی ہیں اس کو جو ہے وہ ایک ماہر قاری ہی معلوم کر سکتا ہے کہ آدمی یہ غلطی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس سے یہ تو ہوتا ہے کہ معنی تو اکثر نہیں بدلتا لیکن پھر بھی قرآن کی تحسین تو اس میں فرق آتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹی غلطی سے بھی بچیں اور بڑی غلطی سے بھی بچیں جیسے ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے لیے کوئی چیز جو چیز ہو اس کے اندر کوئی چھوٹا ایب بھی نہ ہو کوئی بڑا ایب بھی نہ ہو تو اسی طرح ہم جب کلام اللہ پڑھیں اللہ کا کلام ہے اس کو جب ہم پڑھیں تو اس میں چھوٹی غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور بڑی غلطی سے بھی بچائیں یہ تھا آج کا سبق میں جو بات آپ کو سمجھانا کہ قرآن کے اندر غلطی کس قسم کی ہوتی ہے اور کون کون سی ہوتی ہے اسے بچا کیسے جا سکتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہی گا انشاءاللہ مزید اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ گزشتہ درس میں تجوید کی ابتدائی تجوید کے مطالق چند باتیں ارز کی تھیں آج کے سبق میں آج کے درس میں ہم تجوید کے مطالق جو ہے وہ بات کریں گے گزشتہ سبق میں میں نے ارز کیا تھا کہ تجوید انتہائی ضروری ہے اور تجوید کے بغیر جو ہے وہ قرآن پڑھنا یہ بعض وقت ایسا ہے کہ آدمی جو ہے وہ قرآن غلط پڑھتا ہے اس کا معنی بدلتا ہے اور اس سے آدمی کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور بعض وقت ایسا معنی بدلتا ہے کہ ایمان سے بھی آدمی ہاتھ دو بیٹھتا ہے اس کی میں نے چند مثالیں بھی ارز کی تھی بالہر یہ بات یاد رکھیں کہ تجوید کے اندر ہم جو غلطیاں کرتی ہیں تجوید میں قرآن پڑھتے وقت جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ دو قسم کی ہیں پہلے قسم کی غلطی کو لہنے جلی کہتے ہیں بڑی غلطی اور دوسرے قسم کی غلطی کو کہتے ہیں لہنے خفی یعنی چھوٹی غلطی تو یہ بات یاد رکھیں کہ لہنے جلی کی چار قسمیں ہیں لہنے جلی کی بڑی غلطی چار قسم کی ہوتی ہے اور یہ لہنے جلی جو ہوتی ہے یہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس میں سب سے پہلی جو غلطی ہے پہلی جو غلطی ہے وہ ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ختم اللہ علا قلوبہم لفظ کیا ہے ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہور لگا دی اور عموماً کیا پڑھا جاتا ہے ختم اللہ علا قلوبہم اب موٹے قوف کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے قوف قلب تو یہ دل کو کہتے ہیں قلوب دلوں یعنی دل کی جمع ہے اور اگر پتلے قوف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی کتہ ہو جائے گا قلب کتے کو کہتے ہیں عربی میں تو دیکھیں کہاں دل ہے کہاں کتہ کتنے معنی بدل گیا تو اس لیے تجوید کے جو یہ بڑی غلطی ہے جو میں نے عرص کی کہ لہنی جلی کی جو پہلی قسم ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا کہ مثال قوف کی جگہ کاف پڑھ لیا حا کی جگہ خوا پڑھ لیا یا ہا پڑھ لیا تو اس لیے اس غلطی سے آپ نے آپ کو بچانا ہے کہ ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھیں جو حرف ہے وہی پڑھیں ہم اب یہ بیماری تو ہمیں پتہ چل گی غلطی تو پتہ چل گی کہ یہ غلطی ہے لیکن یہ غلطی ٹھیک کیسے ہوگی اس کے لیے ہمیں حروف کی صحیح ادائیگی کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ حروف ہم کیسے صحیح ادا کریں گے صحیح حروف کیسے ادا کریں گے مثال کے طور پر الف کیسے پڑھیں گے با کو کیسے پڑھیں گے تا کو کیسے پڑھیں گے سا کو کیسے پڑھیں گے اب سا اس سے ملتے جلتے سین بھی ہے سود بھی ہے اب سا سین اور سود میں فرق ہو اب یہ کیسے فرق ہوگا اس کے لیے ہم سیکھیں گے استاد کے پاس جائیں گے اسے تجوید سیکھیں گے حروف کی ادائیگی سیکھیں گے پھر اپنی اس کو پڑھ کے سنائیں گے تو اس طرح ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کیسے ہم نے اس کے اندر فرق کرنا ہے تو میں رہا تھا کہ لہن جلی کی پہلی قسم کیا ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا تو یہ ٹھیک کیسے ہوگی کہ ہم علف سے لے کر یادتہ حروف تحجی کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کرنا سیکھیں کہ ہر ایک حرف کا اپنا مخرج ہے کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے کس طرح ادا ہوتا ہے کس لفظ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کس لفظ کو پتلا پڑھنا ہے اور کس لفظ میں ہم نے ہونٹ گول کرنے ہیں کس لفظ میں ہونٹ گول نہیں کرنے کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے مخرج کے لحاظ سے کیسے ادا کرنا ہے صفات کے لحاظ سے کیسے ادا کرنا ہے یہ چیز سیکھنی ہے جب ہم یہ چیز سیکھ لیں گے حروف کے اندر تمیز کہ یہ حرف دوسرے حرف سے کیسے الگ ہوگا کس کی آواز دوسرے حرف سے جو حرف کی آواز سے کیسے علاق ہوگی اور کیسے ہم تمیز کریں گے کہ یہ حرف کون سا ہے وہ دوسرا حرف کون سا ہے اس کے دائیگی میں تمیز تو یہ اس طرح ٹھیک ہوگی جب ہم یہ حروف سیکھیں گے دوسری غلطی ہے کسی حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا مثال کے طور پر ہم نے پڑھا صغراط الذین انعمت علیہم اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تُو نے انعام کیا اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اس کی جگہ پڑھ لیا صغراط الذین انعمت علیہم نعوذ باللہ سوما نعوذ باللہ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا دیکھیں کہ معنی کہاں بدل گیا کہاں کا کہاں معنی چلا گیا اس لیے اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ حرکت کی جگہ دوسری حرکت نہیں پڑھنی اب شد کی جگہ مثلا جذم نہیں پڑھنی زبر کی جگہ پیش نہیں پڑھنی اسی طرح دو زبر ہے وہاں پہ دو زبر پڑھنی ہے جو حرکت لکھی ہوئی ہے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے تو اس کی یہ غلطی چھیک کیسے ہوگی کہ ہم دیکھ کے توجہ سے پڑھیں جیسے ہم نے رٹا ہوا ہے اس رٹے کو دیکھیں توجہ سے دیکھ کے پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے حرکت کون سی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کر بتلائیں گے کہ زبر کو کیسے پڑھنا ہے زیر کو کیسے پڑھنا ہے پیش کو کیسے پڑھنا ہے برحال حرکت کا ہمیں پتا ہونے چاہیے اس کو کیسے پڑھنا ہے تو یہ دوسری غلطی تیسری اور چوتھی غلطی جو ہے جو بڑی غلطی ہے جس کے اندر جس سے معنی بدلنے میں خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حرف کو ہم نے لمبا کرنا تھا اس کو لمبا نہیں کیا یا ایک حرف کو لمبا نہیں کرنا تھا اور اس کو لمبا کر دیا مثال کا طور پر لم یالد ولم یولد یہ لفظ ہے قرآن کے اندر سور اخلاص میں اور اکثر دیکھا ہوگا آپ نے حضرات نے کہ ہم پڑھتے ہیں لم یالد ولم یولد اب لم یالد میں اس یا کو لمبا نہیں کرنا تھا لیکن اس کو لمبا کر دیا اور ولم یولد میں اس کو لمبا کرنا تھا اس کو لمبا نہیں کیا اور اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا اس کے لئے آپ کو ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مد کا نشان ہوتا ہے مد کا ایک نشان ہوتا ہے جو قرمجید کے اندر لکھا ہوتا ہے بعض جگہ پر تھوڑا سا موٹا سا نشان ہوتا ہے اور بعض جگہ پر تھوڑا سا پتلا نشان ہوتا ہے اب یہ مد کا نشان جہاں پہ بھی ہوگا اس کو ایک تو لمبا کرنا ہے اور دوسری کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جہاں پر ہوگا اس کو لمبا کرنا ہے اپنے موقع پر جب یہ حرکات کا تذکرہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ارز کریں گے اب صرف زمن کے طور پر میں ارز کر رہا ہوں اور پھر اس کے علاوہ جو حروف مدہ ہیں ہم نے سیکھنے کہ مد کسے کہتے ہیں حروف مدہ کون سے ان کی پہچان ان کی پہچان ہوگی تو ہم اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے تو یہ چار قسم کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے بچنا ضروری ہے اگر اس غلطی سے نہیں بچیں گے تو پھر ہمارا قرآن مجید کے اندر بڑی غلطیاں ہوں گی معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے بعض وقت انسان ایسا معنی بدلتا ہے کہ ایمان سے حد دو بڑھتا ہے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں پھر دوسری جو قسم کی غلطی ہیں ان کا تعلق صفات سے ہے قرآن کی عارضی صفات سے ہے قرآن کی خوبصورتی کے لیے جو قوائد وضع کیے گئے ہیں وہ نہ ادا کرنا یہ چھوٹی غلطیاں لہنے خفی کا لیتی ہیں اس کو جو ہے وہ ایک ماہر قاری ہی معلوم کر سکتا ہے کہ آدمی یہ غلطی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس سے یہ تو ہوتا ہے کہ معنی تو اکثر نہیں بدلتا لیکن پھر بھی قرآن کی تحسین تو اس میں فرق آتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹی غلطی سے بھی بچیں اور بڑی غلطی سے بھی بچیں جیسے ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے لیے کوئی چیز جو چیز ہو اس کے اندر کوئی چھوٹا ایب بھی نہ ہو کوئی بڑا ایب بھی نہ ہو تو اسی طرح ہم جب کلام اللہ پڑھیں اللہ کا کلام ہے اس کو جب ہم پڑھیں تو اس میں چھوٹی غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور بڑی غلطی سے بھی بچائیں یہ تھا آج کا سبق میں جو بات آپ کو سمجھانا کہ قرآن کے اندر غلطی کس قسم کی ہوتی ہے اور کون کون سی ہوتی ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہی گا انشاءاللہ مزید اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ